سر وہ گئے ٹوئنٹی تھری کو بائٹ تھے ٹوئنٹی ون کو میں نے ان کے اگینسٹ پولیس کمپلین کر دی تھی بائیس بیس طریقوں ہماری جھگڑا وہ جھگڑتی تھی لگے ٹوئنٹی تھری کو گیا تو پھر تو جو موقع پہ اختیار کر رہے ہیں بابر آزم کے بقیل وہ تو درست ہے کہ اکیس تاریخ کا جو ہے انہوں نے پاور آف ہٹارنی دستخط کیا ہے اور آپ بھی کہہ رہی ہیں وہ تیس کو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے انہوں نے آئی تھی وہاں پہ چار طریقوں جب ہماری ڈیٹھ تھی وہاں پہ انہوں نے اپیل اس چیز کی کی تھی کہ بابر کے وہاں سے ڈوکومنٹس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں انفرمیشن وچھا کے اور آج کمرہ عدالت میں بڑی دلچسپ کاروائی تھی بہت سی باتیں ہوئی بہت سے الزامات لگے بہت سے جوابات دیئے گئے اور کچھ ایسی باتیں یا انکشافات تھے جن کے لیے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا اس کا موقع بہت زیادہ ضروری تھا سب سے پہلا سوال یہ ہر بندہ اسے پوچھتا رہا ہے آپ کا نام حامزہ مختار ہے امارہ ہے سبہ ہے لوڈ والی ہے کیا آپ کا نام اصل ہے کیا اور یہ ذرا ناظرین کو بتاتے ہیں یہ ہر بندہ یہ پوچھتا ہے دیکھیں بائی لیگلی اور بائی برث جو میرا نام ہے وہ تو حامزہ مختار ہے اور آبیسلی آل پیپلز کالنگ می حامیزہ دیئٹ سیٹ اب جتنے نام مرضی کبھی آپ کو امارہ کے نام سے پکارا گیا ہو نہیں آپ کی کلاس فیلوز کہتی ہوں کہ آپ کا نام امارہ ہے جب میرا نام ہی حامیزہ تو لوگ مجھے امارہ کیوں کہیں گے تو جو امارہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ناظرین یہ آپ کا ایک قویشن تھا بڑا جو بار بار آپ کرتے تھے تو یہ ایک سوال جو ہے وہ میں نے پوچھ لیا دوسرا قویشن یہ ہے کہ آج جو بابر آزم کے وکیل ہیں پہلے انہوں نے کہا کہ دو کروڑ پے پے معاملہ تیہ کرنے کی بات کر رہی ہیں پھر انہوں نے آج کہا ایک کروڑ سے بعد جو ہے وہ بیس لاکھ تک آگئی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب حامیزہ ترلوں پر آگئی ہے کہ مجھے کچھ پیسے دو میں اس کیس سے پیچھے ہٹوں اور میں سیفلی سائیڈ پر ہو جاؤں اس کے بارے میں کیا کہا صرف پہلے تو ایک کروڑ جو انہوں نے دوہزر اٹھارہ میں دیا ابھی تک تو وہ میرے سے ختم نہیں ہو پا رہا ایک کروڑ انہوں نے دیا تھا بکھول ان کے لیکن میں ایک تنس بازی کر رہی ہوں ان کو تنس دے رہی ہوں یہ تانہ کی پہلے تو ایک کروڑ انہوں نے جو دیا وہ ابھی تک میرے استعمال کر رہی وہ تو ختم نہیں ہو پا رہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پندرہ کروڑ میں نے ان سے مطلب لیگلی طور پر مانگا ہے اس کے بعد انہوں نے دو کروڑ کی بات کی دراصل ان کے وکیلوں کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے پیسو کے علاوہ کیونکہ لوگوں کی نظر میں صرف ایک ان کے پاس سوال سے پیسو کہی ہے اور وہ بار بار اسی سوال کو میرے آگے اگنس میرے کھڑا کرتے ہیں وہ ثابت کریں کہ میں ان سے بیس لاکھ مانگا وہ ثابت کریں میں ان سے ایک کروڑ مانگا وہ ثابت کریں میں ان سے پندرہ کروڑ مانگا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ ایک سماعت پر چار گھنٹے وہ پی سی ہوتل میں بیٹھے رہے اور کچھ شخصیات تھیں جو کہ صلح کے لیے افامو تفہیم کے لیے معاملہ حل کرنے کی طرف جو ہے وہ باتیں کر رہی تھی اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ کے وکیل نے کوٹ کے اندر یہ موقع افتیار کی دیکھیں یہ بات تو میں نے خود بھی کچھ لوگ جو مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے ان کو بتایا ہے افامو تفہیم کا مطلب یہی ہے کہ شو شرابہ نہ لوگ میرے سے اپینین کر سکتے کچھ میرے عزیز ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کچھ آپ جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ میرے جو وکیل صاحب ہیں ان کے جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ہم لوگ بیٹھ کے طے کر لیں لیکن انہوں نے میرے وکیلوں نے اس چیز پر بات رکھی کہ جو بھی فیصلہ کرنا وہ ہماری اس کلائیڈ نے کرنا ہے اس بچی نے کرنا ہے حامیزہ نے کرنا ہے اور میں نے ان کو اپنا موقع بتا دیا کہ میں نے کسی بھی حال میں صلاح نہیں کرنی بے شک کچھ بھی ہو جائے اتنی میں نے سٹرگل کر لی تکلیب بدنامی معاشرے میں ایک زلہ سب کچھ دیکھ لیا ہے تو اب صلاح کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور اس میں ہنڈر پرسن صداقت ہے کہ ان کی طرف سے بھی مجھے بہت سے لوگوں نے کہا یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں کہا لیکن پیسوں کی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک نہ پیسوں کی ان کی طرح سے بات ہوئی نہ ہمارے کسی جاننے والے نے بات کی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کورٹ میں آپ کی جانب سے کیس کو التوہ تاخیری حربیں جو ہیں وہ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو بابر آزم کے وقیل ہیں وہ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں سر ان کو اتنی جلدی کیوں ہیں سوال یہ ہے کیونکہ گلت میں ہوں مجھے کوشش ہونی چاہیے کہ بھائی میں جھوٹ بوری میں جلدی سے نکل جاؤں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سر میں نے بھی اس معاشرے میں رہنے میں نے یہاں سے بھاگنی جانا میرے پہ جو الزام ان کی طرف سے لگے ہیں انہوں نے جو ایویڈنس رکھے انہوں نے ایک سولہ نامہ نکالا اس کے اوپر انہوں نے میرے جالی سائن کیا میں نے عدالت میں اپیل کیا کہ جی میں اس کی فرانزی کروانا چاہتی ہوں تو جز صاحب نے اس چیز پہ مطلب میری بات کو ڈینائن نہیں کیا انہوں نے ایگری کیا انہوں نے کہا جی کہ اس کی پروپر لی جو بھی حقیقت ہے سامنے آنے چاہیے تو کسی بھی لیگل کام کے لیے وقت تو اب اس لیے لگتا ہے تو اس لیے تاخیر ہو رہی ہے آپ نے کچھ اور درخواستیں بھی دی ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جالی سائن جو ہیں وہ دیئے گئی ہیں آپ کے وکیل کی جانب سے ایک اور آج درخواست دی گئی کہ بابر آزم کا جو پاور فٹانی ہے وہ جالی ہے دیکھیں سر جو لیگلی ہیں وہ تو میں اس لیم آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں نے ایک اور مقدمہ بابر آزم کے اوپر کیا جو سرہ سر حقیقت پہ ہے کہ اس نے میرے جالی سائن کی ہے اس نے میرے جالی سائن کر کے عدالت میں وہ ڈاکومنٹ دی ایک تو انہوں نے عدالت میں ہی ایک گلت بیانی بیان کی ہے دوسرے نمبر پہ میرا رائٹ ہے اس چیز پہ مقدمہ اس کے خلاف کرنا کہ یہ ایک سرہ سر جھوٹ ہے تو دوسری انہوں نے خود اپنے ہی کلائنٹ کے وہاں پہ پاور فٹانی جالی سائن کر کے وہ دی ہوئی ہے تو وہ اس چیز پہ عدالت نے بھی ان سے مطلب سوال کیا کہ بابر آزم کی پاور فٹانی کی جو آپ نے یہاں گلت دیا تو آپ یہاں پہ ان کی لیگلی طور پہ ہمارے ساتھ سوال ہی نہیں کر سکتے مقدمہ کی درخواست آپ نے کب دی بابر آزم کے ساتھ ٹوینٹی ون کو میں نے اگینسٹ پولیس کمپلین کر دی تھی بیس بیس طریقہ ہماری جھگڑا جھگڑا تو پچھلے چھے مہینے سے ہو رہا تھا لیکن یہ چیز لنگر آن کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی لیکن باہر کب گئے تو پھر تو جو موقف اختیار کر رہے ہیں بابر آزم کے بکیل وہ تو درست ہے کہ اکیس تاریخ کا جو ہے انہوں نے پاور آف ہٹانی دستخط کیا ہے اور آپ بھی کہہ رہی ہیں وہ تیس کو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے انہوں نے آئی تنگ وہاں پہ چار طریقوں جب ہماری ڈیٹ تھی وہاں پہ انہوں نے اپیل اس چیز کی کی تھی کہ بابر کے وہاں سے ڈاکومنٹس آتے ہیں اور ہم وہ یہاں پہ جمع کروائیں گے ابھی تک بابر کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں آئے وہاں پہ جمع نہیں ہو اس لیے لیگل ہی طور پہ وہ وہاں پہ فائٹ ہی نہیں کر سکتے اور انہوں نے خود بابر آزم کے سائن کیا ہے نہیں جب بابر آزم گئے ہی تیس کوئے ہیں تو جو ان کا وقالت نامہ وہ اکیس تاریخ ہے تو اسے چار طریقوں انہوں نے وہاں پہ اس چیز کا کہا ہے کہ بابر آزم کے جو ڈاکومنٹس آتے ہم وہاں پہ عدالت میں جمع کروائیں گے جو بابر آزم کے سگنیچر ہے جس پہ بابر آزم ہمیں اس چیز کے لیے پرمیشن دے گا کہ ہم اس کے وکیل کھڑے ہو سکتے ہیں انہوں نے کوئی وہاں پہ نہیں کیا تو اب اس لیے وہ کس طرح فائٹ کر سکتے ہیں اب تاریخ ج جو ہے وہ چودہ تاریخ ہے جی آج عدالت نے جو ہے مزید وقت دے دیا جی جس کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی دس تاریخ کو بابر آزم آ رہا ہے اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ چودہ تاریخ کو بابر آزم کوٹ کے اندر پیش ہو اور آپ بھی کوٹ کے اندر پیش ہوں اور جو ہے عدالت کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھیں دیکھیں سر میں میں تو شروع سے چاہتی ہوں کہ بابر آزم اور میرا آمنہ سامنا ہو ہمیں جو جد صاحب ہیں جو بھی ہماری قانون کے جو بھی لوگ ہمیں انویسٹیکشن کر رہے ہیں وہ ہمیں آمنے سامنے دیکھیں پھر ان کو بھی پتہ چل جگہ پتہ تو ان کو ہے لیکن مزید پتہ چل جگہ کہ کون سچ ہے کون جھوٹ بھو رہا تو اب اس لئے میں چاہتی ہوں کہ بابر آزم آئے اور چودہ تاریخ کو وہ بھی کوٹ میں آئیں میں بھی آؤں گی چودہ تاریخ کو آپ کوٹ میں آئیں گی اچھا ایک درخواست جو ہے وہ ایف آئیے میں دی گئی ہے وہ ایف آئیے میں کیا درخواست ہے اس کی اب دک کی کیا اپ ڈیٹ ہے ایف آئیے والوں اس کے پاس میں نے اپنے تھریڈ میسیجز دکھایا تو انہوں نے اس کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا تھا اور اب میں نے ایف آئیے میں جب اس کی درخواست دیا تو انہوں نے اس کی انویسٹیکشن کی ہے انکوائری اس کی سٹارٹ ہو کی ہوئی ہے جن لوگوں نے مجھے آہ کانٹیک کرنے کی کوشی کی ہے بے شک وہ بابر آزم سے جڑے ہیں یا انون پرسن ہیں ان کو انہوں نے ٹچ اپ کرنا شروع کر دیا ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی سب کے سامنے بہت جل جائے ہیں انہوں نے طلب کرنا شروع کر دیا ہے انکو ساری بقاعدہ دور پر پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ان کی طرف سے ہو گئی ہے وہ جو آپ کی درخواست ہے اس میں آپ نے کہیں پہ بابر آزم کو نامزد کیا یا پھر صرف جن لوگوں کی جانب سے میسیج آ رہے ہیں ان کو نامزد کیا دیکھیں سرم میں نے اس میں ایک کھلے عام ایک کھلی بات کی ہے کہ بابر آزم کے نمبر سے مجھے کانٹیکٹ ہوا ہے میں وہ ثابت کرنا چاہتی ہوں وہ ایف آئیے ثابت کرنا جانتا اور وہ کرے گا بھی اور دوسرے نمبر پہ جو بابر آزم سے جوڑی دے رہے تھے وہ سارے میں نے ان کو نمبر دے دیا انہوں نے اس چیز کی انکوائری لگا دی انشاءاللہ وہ بہت جلدی انہیں طلب کر لیں گے سب کو لیگلی اس وقت جو آپ کا معاملہ چل رہا ہے اور عدالتوں میں ترخواست دائر ہیں کتنی مطمئن ہے آپ کے آپ کو انصاف جو ہے وہ مل جائے گا اور کیا کہتی کہیں اس کے والے سے مجھے میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ میں مجھے اپنے اللہ پہ بھی یقین اور اپنے آپ پہ بھی یقین ہے کہ میں سچ پہ اگر ہوں نا تو کوئی بھی پ مجھے لوگ ضرور ہوتی ہے لیکن وہ ہمیشہ حق پہ آتی ہے میرے میں نیگٹیوٹی نہیں ہے بابر عظم کی طرف سے جتنی نیگٹیوٹی آ سکتی وہ کر رہے ہیں وہ انہی کی اگینس چاری ہے مجھے میں جس چیز کی مطبع بات کرتی ہوں اس کا ثبوت بھی لے کر آتی ہوں اور نہیں بھی ہوتا تو میں اس کو ڈھونڈ کے لے کر آتی ہوں تو میں اپنے آپ کو جہاں تک پروف کر سکتی ہوں کروں گی انشاءاللہ مجھے عدالت کی طرف سے بھی انصاف ملے گا اچھا آج نا ایک ڈاکومنٹ جمع کروایا بیسٹر حارس نے عدالت کے اندر ایک تو انہوں نے پاور آف اٹانی کے حوالے سے رپورٹ جو تھی وہ بھی جمع کروایا دوسرا انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کروایا کہ آپ کی جانب سے جو الزام لگایا گیا کہ اس ڈیٹ کو اس قاتح حمل یعنی جو آپ کا وہ معاملہ تھا وہ ہوا اس ڈیٹ پر بابر عظم جو تھا وہ پاکستان میں موجود نہیں تھا اور یہ ریکارڈ انہوں نے پی سی بی سے لے کر وہاں سے ان کو اٹیسٹڈ کر لے یا سیٹیپائیڈ کافی جو ہے وہ انہوں نے کورٹ میں جمع کروای ہے تو یہ تو آپ کا عظام جو ہے وہ تو غلط ہو رہا ہے پھر اس وقت تو بقول آپ کے میں نے سر اپنے بیانے جب میں نے وہاں پہ کیا تھا پریس کانفرنس وہاں سے ابھی تک میں نے اپنے استقاط حمل کی کوئی ڈیٹ نہیں بولی میں نے تو کوئی ڈیٹ ہی نہیں بولی تو وہ کیسے کوئی ڈیٹ کا نام لے کر آ گیا ہے سب سے بڑا پروف یہ ہے آپ میرے جتنے مرضی انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں آپ ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہیں بھی انٹرویو میں یہ نہیں بولا کہ مجھے اس ڈیٹ کو لے کر گیا ہے میں نے دو ہزار سولہ بولا ہے دو ہزار سولہ کے جو میری ڈاکومنٹس پہ ٹریٹمنٹ پہ ادھو در پھرتے رہے ہیں تو وہ میں روز تو جاتی نہیں تھی کبھی کبھی جاتی تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے اس تکاتے حمل کی ڈیٹ کا بولا میں نے تو کوئی ڈیٹ نہیں بولی تو یہ کس نہ کہہ سکتے وہ پاکستان میں تھے تو یہ بائی تھا ٹھیک ہے ہاں کال ریکارڈ دوہزار چودہ پندرہ کی میری پروپر ہوئی ہے اس میں میری جو کال ڈیٹ ہے اس میں ایک ایک ڈیٹ کو دیکھا گیا کہ پاکستان میں بابر آزم تھا یا آؤٹ آف کنٹری تھا تو وہ پاکستان کا ہی شو ہوا ہے سارا ناظرین اس پہلے مرحلے میں یا پہلے بریک میں ہم کہہ لیں ہم نے جو لیگل پوائنٹس تھے ان کے اوپر جامعہ گفتگو کی حامزہ سے اور جو انہوں نے موقع فختار کیا وہ ہم نے آپ کو بتایا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ